نیوزیلنڈ کے بعد اب سے تھوڑی دیر قبل انگلینڈ کے کرکٹ بورٹ نے بھی پاکستان کا دورہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ متوقع فیصلہ تھا ویلز کرکٹ بورٹ نے کہا ہے کہ خواتین کرکٹ ٹیم کا دورہ بھی پاکستان منصوب کیا جا رہا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دو ٹی ٹوئنٹی میچز تیرہ اور چودہ اکتوبر کو ہونے تھے مگر نیوزیلنڈ کی جانب سے دورہ پاکستان اچانک منصوب کرنے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کا دورہ بھی مشکوک ہو گیا تھا یہ معاملہ مزید اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ نیوزیلنڈ کی ٹیم نے سٹیٹ لیول سیکیورٹی پر بھروسہ کیوں نہیں کیا اور وزیراعظم عمران خان کی نیوزیلنڈ کی پرائم منسٹر کیوں یقین نہانیاں کیوں کارگرد ثابت نہیں ہوئی یہ صرف پاکستان کی ساکھ کو لقصال پہنچانے کی سادش تھی یا واقعی کوئی حقیقی قطرہ موجود تھا بظاہر لگ نہیں رہا کہ کوئی حقیقی قطرہ موجود تھا اور اگر کوئی حقیقی قطرہ موجود بھی تھا تو یہ سوال بہرحال برقرار ہے کہ نیوزیلنڈ کی سیکیورٹی کی ٹیم نے وہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیا اور آج تک وہ خطرے کی معلومات پاکستان کو کیوں نہیں دی گئی اور یقینا یہ سب سے بڑا معمہ ہے ایک سوال بہرحال اب بھی برقرار ہے کہ اسی دوران پنجاب پولیس کو سیکیورٹی خطرے کی انٹیلیجنس کب اور کہاں سے ملی کیونکہ اس حوالے سے پنجاب پولیس کا ایک خط گردش کر رہا ہے نیوزیلنڈ کی جانب سے کرکٹ سیریز منسوقی کے اعلان کہ چند گھنٹے بعد ہی سینٹرل پولیس آفیس پنجاب کی تھرٹ ایڈوائزری سوشل میڈیا پر وائل ہوئی تھی اس میمو میں ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب نے سپیشل برانچ سی ٹی ڈی اور تمام آر پی اوز کو ہدایت کی تھی کہ نیوزیلنڈ کرکٹ ٹیم کی موجودگی اور چہلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ستمبر کے آخری ہفتے میں ممکنہ خطرے کو ناکام بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی اتظابات کی زمانہ دی جائے لیٹر میں یہ بھی لکھا تھا کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز موقع کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں جبکہ افغانستان میں صورتحال کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ دہشتگردی یا قطرے کو بے اثر کرنے کے لیے احتیاطی اور قبل اس وقت اقدامات کیے جائیں یہ قفیہ تھریٹ ایڈوائزری کرکٹ سیریز شروع ہونے سے چار روز قبل یعنی تیرہ ستمبر کو جاری ہوئی تھی جس پر کانفیڈنشل بھی لکھا تھا جبکہ اسی میمو کی بنیاد پر ایڈیشنل آئی جی راولپنڈی کے دفتر سے بھی ایک لیٹر جاری ہوا تھا اور وہ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا خیال یہی ہے کہ یہ ایک عمومی قسم کی تھریٹ ایڈوائزری تھی جو جاری کی گئی ہے اور ایسے موقعوں پہ جہاں پر کے سیکیورٹی معاملات خطرے میں رہ سکتے ہیں اس قسم کے ایڈوائزری جاری کی جا سکتی ہے جیسے کہ چیلہ میں حضرت امام حسین کا موقع ہو یا کسی بین الاقوامی جیسے کہ نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کا معاملہ تھا اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مقصوص معلومات نہیں تھی بلکہ ایک جنرل سیچویشن کی بنا پر پولیس کو الٹ جاری کیا گیا تھا کہ وہ ہوشیار رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف وسیم خان کا کہنا ہے کہ نیوزلینڈ نے کسی قسم کی الٹ شیئرنگ نہیں کی بلکہ انہوں نے مغربی ممالک کی انٹیلیجنس الائز یعنی فائیو آئیز کی جانب سے خطر ایک آئلٹ بلنے پر دورہ منسوق کیا تھا اتحاد فائیو آئیز اتحاد کہا جا رہا ہے یہ انٹیلیجنس اشتراک ہے پانچ انگریزی بولنے والے ممالک یعنی امریکہ برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا اور نیوزلینڈ اور یہ پانچ ممالک ایسے ہیں جن کی انٹیلیجنس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور جیسے ابھی آپ نے وسیب خان سے سنا نیوزلینڈ کا کہنا یہ ہے کہ اسے اس مرکز سے اس خطرے کی اطلاع ملی تھی نیوزلینڈ کرکٹ کے چیف ایکزیکٹیو ڈیویڈ وائٹ نے اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ دورہ کی منسوقی کی مختصر وہ جوہاد پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتائی گئی ہیں تفصیلی انداز میں نہ تو انہیں پتا ہے اور نہ ہی وہ بتایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا میں جو ہدایت ملی وہ ٹیم کو درپیش ممکنہ خطرے سے بتالنے کے ایک ذمہ دار اور انتہائی موتاد ذریعے سے ملنے والی رپورڈز کا نتیجہ ہیں نیوزلینڈ کی وزیراعظم جیسے نا آرڈن نے کل ایک پریس گریفن میں بتایا کہ ان کی حکمت تو قابل اعتبار ذریعے سے براہ راست قطرے کی معلومات ملی تھی کسی سے تفصیلات نہ شیئر کی جا سکتی ہیں نہ ہم کریں گے براہ راست اپنی انٹیلیجنس قیادت سے بلکہ فائیو آئیز کی انٹیلیجنس قیادت سے بلکل عمومی نویت کی معلومات تھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی حکام خود کو کلیر کرنے کے لیے ہر ایونٹ پر اور حساس موقع پر یہ اس قسم کی سیکیورٹی وارننگ اور تھریٹ ایڈوائیری جاری کر دیتے ہیں اور اس کو پھر میڈیا میں بھی لیک کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اسی ایک معمول کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کا نتیجہ ہو لیکن بہرحال اس کی بزید معلومات ہم لیں گے لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا محدود ہے مہت بہت شکریہ حسن رضا یہ بتائیے گا کیا اب تک کی کیا معلومات ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس کی جو تھریٹ ایڈوائیری تھی چہلم کے حوالے سے اور پھر یہ نیوزیلنڈ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کیا ہماری معلومات ہے کیا یہ بالکل ایک جنرل قسم کی ایک روزانہ کی جس طرح کی وارننگ جائے کر دی جاتی ہے وہ تھی یا ان کو کوئی نارمالی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مخصوص معلومات ہوتی ہے کہ فلاں دو گروہ داقل ہو گئے ہیں فلاں ادارے پہ یا فلاں ایونٹ پہ فلاں شخص پہ وہ حملہ کریں گے ایسا میری معلومات نہیں ہے کہ جنرل خالی ہوتا ہو لیکن کیا ہے اس معاملے میں کیا ہوا ہے کیا معلومات ہے آپ کی کاملہ صاحب دو ستمبر کو جب محکمہ داخلہ پنجاب سیور سیکریٹریٹر میں اجلاس ہوا تھا وہاں پر آئی سی سی نیوزی لینڈ سیکریٹری ٹیم بھی وہاں پر موجود تھے ان کے حکام اور پی سی بی کے افراد بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے حکام بھی موجود تھے اس اجلاس میں جو فائیف آئیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہمیں کچھ سیکریٹری خدشات جو کہ ہمارے ہمسائے ممالک بھارت کی جانب سے کچھ مصول ہوئے ہیں ان انٹیلیجنس اجنسز کو اس کا ذکر کیا گیا تھا اور اس میں پنجاب میں یا پاکستان میں کسی جگہ ان کی حکام انٹیلیجنس آئی سی سی یا نیوزی لینڈ انٹیلیجنس کی جانب سے کوئی ایسا چیز سامنے نہیں رکھا گیا تھا کہ یہاں پر پاکستان کی کسی بھی انٹیلیجنس پر یا کسی بھی ایسے سیکیورٹی معاملات پر مشکوک قرار دیا جا سکے ان کو تو انہوں نے تسلیبش قرار دیا تھا البتہ انڈیا کی جانب سے کچھ رکھا گیا تھا کہ کالدم تنظیم یا کوئی بھی افراد جو ہیں وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو کہ انڈیا کا ہمیشہ سے رہا ہے ٹارگٹ کے پاکستان کو بدناب کرنا ایک سازش کے تحت جو ہے اس کو اس پوائنٹ میں ان کی جانب سے اٹھایا گیا تھا لیکن اس معاملے کو کلیر کر دیا گیا اور ہر طرح سے ان کے سامنے سیکیورٹی کے معاملات رکھے گئے بتایا گیا کہ کیا ہمارا پلان ہوگا اور خاص طور پہ جب سے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کی بہالی ہوئی ہے تو حاصل رضا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو عمومی تھریٹ وارننگ بعد میں جو ایڈیشنل آئی جی کے جانب سے جاری ہوئی اس کا پس بنظر وہ میٹنگ تھی جو ہوم منسٹری میں ہوئی تھی اور جس کے اندر یہ نیوزیلینڈ والوں نے کہا تھا کہ انہیں بھارت سے کوئی ایسی اطلاع مل رہی ہے تو اس کو پس بنظر میں رکھتے ہوئے یہ تھریٹ جاری کیا گیا تھا جی بالکل آپ درست کہہ سکتے ہیں کیونکہ نہ تو کسی منسٹری آف انٹیریئر کی حکام سے میری بات ہوئی نہ تو ان کی جانب سے کوئی لیٹر یا تھریٹ الارٹ جاری ہوا نہ ہی سکیورٹی ایجنسز کی جانب سے کوئی تھریٹ الارٹ جاری ہوا بلکہ جو اجلاس ہوا تھا اس کے بعد جو ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے جو ایڈیشن چیف سیکٹری ہے زفر نصراللہ ان کی اور آئی جی کی مشاورت کے بعد ایک لیٹر جاری ہوا جس میں عموماً کوئی بھی بڑا واقعہ ہو یا کوئی بھی خاص طور پر بڑا ایونٹ ہو جس سے پی ایس ایل کے میچز ہوتے رہے اور باقی بہت سارے ایونٹ ہوتے رہے دس محرم نو محرم اور باقی بھی عید الازہ کے موقع پر عید الفیتل کے موقع پر یہاں تک کہ ترابیوں کے معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ممولی کا طور پر عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ تھریٹ الرز جاری کیے جاتے رہے ہیں اسی کے تناظر میں اور اس اجلاس کو مدنظر رکھتے ہوئے تھریٹ الرز جاری کیا گیا تھا جبکہ تمام تر افراد جو ان کے سیکیورٹی حکام موجود تھے نیوزیلینڈ کے اور آئی سی سی کے ان کو تمام تر وہ وہاں پر اجلاس میں تمام سیکیورٹی معاملات کو پر اتمنان کا اظہار کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ میٹنگ برخواست ہوئی تھی اور انہوں نے بقاعدہ اتمنان کا اظہار کیا تھا لیکن یہ لیٹر کیونکہ پول پنجاب پولیس کی جانوی سے جو جاری کیا گیا اس میں شاید انہوں نے الفاظ کا ایسے استعمال کیا گیا جساں کچھ زیادہ معاملہ سنجیدہ ہے جبکہ اس حد تک معاملہ سنجیدہ نہیں تھا لیکن پنجاب پولیس کی جانوی سے اس لیٹر نے زیادہ معاملات کو مشکوک بنا دیا اور شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ معاملات کو فوری طور پر جو ہے وہ سنجیدہ اختیار کرنا پڑا جبکہ وفاقی وزارت داخلہ اور پنجاب کے جو حکام ہیں ان کی جانوی سے یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ہر طرح کی سیکیورٹی مکمل طور پر فرام کی گئی تھی یہاں تک کہ دو ہیلیکاپٹر کے نگرانی کر رہے تھے بہت شکریہ